آپ یہ گاڑی دیکھ کے آپ پہچانے کون سی ہے مجھے تو وہ لگ رہی ہے جو نواب آف کالا باغ نے جا کے لائی تھی اور جس کی تاریخ ہے رول رائز کی اس کے ساتھ میں یہ گاڑی ہے یہ ہے اولز موبائل یہ دکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے اولز موبائل اس طرح کی گاڑی ہے یہ اور یہ بہت پرانا مادل اور اسی طرح کی پرانے ڈیزائن کی گاڑی جناب دیکھیں یہ گاڑی جیسے آج کل گاڑیوں کا فرنٹ ہوتا ہے اس کا بیک ہے تو ایک اور گاڑی کے پاس آگئے یہ کون سی گاڑی ہے جی یہ لارک پتہ نہیں کون سی ہے لارکی ہے جی جو بھی ہے لارک ہے یا مارک ہے دیکھیں یہ جناب یہ بھی ایک برانی گاڑی ہے اسی طرح ڈیسوٹو لکھا ہوا ہے اس پہ آئی تینک میں صحیح اس کو پرونانس کر رہا ہوں یا نہیں اسلام علیکم جی کیا آلیں آپ کے کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و حفیت سے ہوں گے جہاں ہوں گے اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور زندگی کی بارے لوٹ رہے ہوں گے کافی دور آیا ہوں اپنے گھر سے اور ایک نئے ولوک کے لیے آیا ہوں اور آپ کو آج دکھاتے ہیں قطر کے دربوسائی دربوسائی بسیکلی ایک ایسی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جہاں پہ ان کی اپنی جو نیشنل ٹے کی حوالے سے تقریب ہوتی ہیں اور اس میں یہ اپنا کلچر دکھاتے ہیں اور اپنا پرانی ثقافت کو بحال کرتے ہیں اور مارڈرن دیزائن کو بھی مارڈرن طریقے کو بھی عوام کے سامنے رکھا جاتا اور جس میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور قطر کی اپنی چیزیں بھی بہت ساری اس میں ہوتی ہیں تو چلتے ہیں آج سیدھے آپ کو لے کے چلتے ہیں دربوسائی میں تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی جس طرح پہلی ویڈیوز آپ پسند کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں آپ کو دربوسائی میں ہم پہنچ چکے ہیں دربوسائی کے پاس اور آپ کو یہ چھوٹا سا بورڈ نظر آ رہا ہے میری فنگر کے ساتھ یہ جو ہے یہ دربوسائی کی طرف لگایا ہوئے انہوں نے کہ یہاں سے آپ لیفٹ جائیں گے تو دربوسائی آ جائے گی اور آپ کو میرے دائیں بھائیں دونوں طرف ابھی سڑک سے یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں سے میں لیفٹ ٹرن لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو نظر آئیں گے جنڈے لگے ہوئے کتر کے اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں فیفا کی بسز جو تھی میں نے آپ کو پہلے پچھلے بلوگ میں بتایا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے راؤنڈ آباؤٹ سے اگزٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے راؤنڈ آباؤٹ سے اگزٹ کرو تو یہ جو وہ بسی یہ بسی بول رہی ہے اس کے باتوں پر آپ نے نہیں فوکس کرنا ہے اس کا میں موں بند کر لیتا ہوں یہ لیں میں نے اس کا موں بند کر لیا تو یہ تھی جناب وہ بسیں فیفا کی جو یہاں پہ انہوں نے چلائی ہیں یہ ٹرنسپورٹ کے لیے لوگوں کو سولیہ دینے کے لیے فری آف کاسٹ اور یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دربوس پہلے یہ ہمارے گھر کے پاس ہوتی تھی لیکن ابھی یہ کافی دور آ چکی ہے اور ابھی ہم جائیں گے پارکنگ میں گاڑی کو کہیں کھڑا کریں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر لیکن تو بہت دور ان میں بنائی ہے لیکن چلیں وہیں پہ لگائیں گے گاڑی کو تو جب تک آپ ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا ہے پہلے سے کیا ہوا ہے تو بہت شکری آپ کا مربونی اس طرح کی گاڑیوں کا ہمیں بڑا شوکین ہوں جی کلاسیکل ٹائپ کی گاڑیوں ہوتی ہیں یہ پرانی اور یہ ہم جا رہے تھے پارکنگ سے ہمیں نظر آگئی کسی کی گاڑی ماشاءاللہ اور یہ ہے شیورلیٹ کی گاڑی ہے اور ماشاءاللہ کیا پندے نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اس کی ٹیٹیلز سارے لکھی ہوئی ہیں موڈل نمبر یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بتا دے یہ آئی ون بین سکی نائن یعنی نائنٹین سکی نائن کا موڈل ہے کون سا موڈل ہے یہ اور تو مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا اس کا کچھ اور یہ دیکھ لیں جناب ماشاءاللہ کیا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کسی نے گاڑی خوبصورت گاڑی ہے ماشاءاللہ پہترین عوام کے لئے انہوں نے سارا راستہ یہاں پہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ پولیس بھی کھڑی ہے لوگوں کو آسسٹ کرنے کے لئے اور اندر کا ماؤل بھی آپ کو دکھاتے ہیں حلاس انتظار جی انتظار وہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح گاڑیوں کو روکنے کے لئے اسکیوٹی گھڑی ہے بڑ جب فیسٹ امپریشن is the last impression اور میں نے آپ کو باہر بھی گاڑی دکھائی اور یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کیا گاڑی ہے بھائی پرانے ڈیزائن کی گاڑی لگے ہیں ڈوج پاور ویگن لکھا ہوا اس پہ یہ اس طرح کی یہاں پہ بلڈنگ زورا بنی ہوئی ہیں اور سامنے کا ماحول آپ دیکھ لیں شیلے لگے ہوئے ہیں شیلات یہ اس کو عرب میں شیلہ بولتے ہیں یہ جو ابھی آپ کو میوزک سنائی دے رہا ہے یہ ہے یہاں پہ کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے اس کو آپ یہاں پہ سکین کریں اور جتنی بھی آپ کو معلومات چاہیے دربستائی کے حوالے سے وہ یہاں سے آپ آن لائن گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں ثقافت کو زندہ رکھنا اس کو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپنے اونٹ ورا بھی لا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کو گھمانے کیا بندو بس بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ بندے یہاں پہ اندر کام کر رہے ہیں گاوہ پی رہے ہیں یہ بندہ آپ کے سامنے اور یہ اونٹ ورا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پہ سب کچھ موجود ہے اور گیٹ نمبر فور کا آپ کو نظر آ رہا ہے گیٹ نمبر فور جو ہے یہاں پہ مجلس ورا بنی ہوئی ہیں یہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے جس میں یہاں پہ لوگ بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو برپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں نیچے چلنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ رمل لا کے رکھ ہوئی ہے مٹی ریت جس کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیل وہی جو ہے نا ڈیزرٹ والی فیل دینے کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں بندو بس کیا ہوا یہاں پہ رمل کا چلتے چلتے ایک اور گاڑی کے پاس ہم آگئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون سی گاڑی ہے اور یہ بھی بڑی اول ٹائپ کی گاڑی نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کو لکھا ہوا ہے سنچری اب یہ کون سا موڈل ہے دکھاتے ہیں آپ کو ادھر بھی سنچری لکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ نمبر پیٹ تو اس کو کوئی نہیں لگی ہوئی ہے باقی بھی آپ کو اس کو انگل دکھاتے ہیں اور اندر سے بھی اس کو دیکھ لیں آپ سب وہی اول سٹائل ہے اور ہمین صاحب بھی گاڑی کا چائزہ لے رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جنڈہ سعودیہ کا ہے اور یہاں پہ یہ ڈول باجے کا سسٹم کو چال ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں یہ جناب یہ بھی ایک برانی گاڑی ہے اسی طرح ڈی سوٹو لکھا ہوا ہے اس پہ میں سہی اس کو پرونانس کر رہا ہوں یا نہیں اور اس کے لئے بھی دیکھیں بہت پرانے سٹائل کی گاڑی ہے یہ اور ماشاءاللہ کیا گاڑی ہے بھائی جس بندے نے رکھی ہے اس کے لئے یہاں پہ کلیبنگ تو بنتی ہے کیا آواز ماشاءاللہ اچھا ایک چیز یہ تو دیکھی ہے میں نے اس میں اوپر چھت میں شیشہ نہیں ہے یہاں پہ پیچھے دیکھنے کے لئے شیشہ دیکھیں اس گاڑی میں کھا پہ لگا ہوا ہے کیا آواز ہے بھائی اچھا جناب یہ دیکھیں یہ جس کو دیف بولتے ہیں وہ ہے اور یہ پیٹ پیٹ کے اس کو بھی پھاڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اور یہاں بھی ایک بھٹا ہوا بڑا ہے اور یہاں پہ یہ میوزیگورا کے سسٹم کے لئے انہوں نے یہ بجانے والے وہ اندر جو بجا رہے تھے وہ بھی یہی دیف ہی ہے اور باقی یہاں پہ میڈیا سنٹر بنا ہوا ہے یہاں پہ جنڈے بڑا لگے ہوئے ہیں اور سب سامان یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ انہوں نے سر آپ کے لئے لگائی ہوئے ہیں لگا ہوا ہے فیمیل مسجد اس طرف ہے یا المائز کی ہے وہ بھی دیکھیں گے پپٹس ٹیٹر ہے دربسائی سٹیج ہے ٹائلٹس ورابی ہیں اور یہ سب چیزیں یہاں پہ انہوں نے انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں کہ کس طرف آپ کو کیا چیز نظر آئے گی ہمیں جہاں پہ بھی گاڑی نظر آتی ہے نا تو دل کرتا ہے کہ ایک اور ویڈیو بنا ہی لیں ایک اور شارٹ کری لیں تو ایک اور گاڑی کے پاس آگے یہ کون سی گاڑی ہے جی یہ لارک پہتا نہیں کون سی ہے لارکی ہے جو بھی ہے لارک ہے یا مارک ہے تھوڑا سا وائٹ انگل میں کریں گے اس کو تاکہ پوری گاڑی اس میں آئے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت پرانے طرز کی گاڑی ہے اور اس پر نمبر بھی دیکھیں وہ آت سے لکھا ہوا لگا ہوا ہے اور یہ کچھ اس طرح کی پہلے دور میں گاڑیوں ہوا کرتی تھی اندر سے بھی اس کو دیکھ لیں آپ گیر اس کا سٹیرنگ میں لگا ہوا ہے شاید آپ کو نوئی نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی پرانے سٹائل کی گاڑیاں مارا یہاں پہ موجود ہیں کتر کا ریان ٹیلویون ہے جناب یہ اس کی وینیٹی لگی ہوئی ہے بس لگی ہے یہاں پہ جس پہ یہاں پہ پروگرام پر کور کر رہے ہیں جناب دیکھیں یہ گاڑی جیسے آج کل گاڑیوں کا فرنٹ ہوتا ہے اس کا بیگ ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے فیئر لائن لکھا ہوا ہے اور واقعی اس کی یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ دیکھنا ہے اس طرح کی یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت گاڑی ہے یہ بھی جس بندے میں نے بھی رکھی ہوئی ہیں بہت ایکسٹر کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں جو اس وقت تک اپنی اوریجنل کنڈیشن میں نظر آ رہی ہیں اور یہ فورڈ کا وغل اس کو لگا ہوا ہے لیکن یہ تو آج کل شیور لائن میں اس میں آ رہا ہے اس میں کیاڑاگ میں آ رہا ہے یہ والا لوگوں لیکن یہاں پہ اس میں فورڈ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اور اس کے علاوہ یہاں سے اس کے یہ لک بھی ہے ماشاءاللہ اچھا جناب اس کے ساتھ میں یہ گاڑی ہے یہ ہے اول موبائل یہ دکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہے اول موبائل اس طرح کی گاڑی ہے اور یہ بھی بہت پرانا مارڈل اور اسی طرح کی پرانے ڈیزائن کی گاڑی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے دیکھ لیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لمبی گاڑی ہے جس سائز کی آج کال لینڈ کروزر ہوتی ہے اس سائز کی یہ چھوٹی کار ہے بھائی اس ٹائم کی اور پیچھے بھی اس کو اول موبائل کا لگا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہے وہ میں نے دیکھا ہے زنگ لگا ہوا ہے اس نے زنگ پکڑا ہوا ہے اس کو تھوڑی ایکسٹرہ کی ضبورت ہے اس گاڑی کو جگہ جگہ پر ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے کام کیوں ہیں یہاں پر یہ پینٹنگ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جناب یہ گاڑی دیکھ کے آپ پہچانے گونسی ہے مجھے تو وہ لگ رہی ہے جو نواب آف کالا باغ نے جا کے لائی تھی اور جس کی تاریخ ہے رول رائز کی لیکن یہ رول رائز نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں نواب آف کالا باغ نے لی تھی غصے میں آگے تین چار چھے گاڑی ہیں جتنی بھی لی تھی اور لائے ان کو ان سے بلدیا کا کام لیا تھا ان کے ساتھ جھڑو باندھ کے شہر کی صفائی کروائی تھی اور میں نے اس کا نام نظر آ رہا تھا ہمبر رکھا ہوا ہے جی جنہوں نے پہچان لیا چلو اچھی بات ہے جنہوں نے پہچانا ہے اس میں ان کو پتا دیتا ہوں کہ اس کا نام ہے ہمبر ہمبر گاڑی ہے بہت پرانے سٹائل کی گاڑی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے نائنٹین سکسٹی کا مارڈل ہے اور فورڈ گار ہے اور یہ شرطہ پولیس کی گاڑی تھی ایک دور میں یہاں پہ کتر میں جو پولیس کے استعمال میں ہوتی تھی جس میں پولیس اپنا کام کرتی تھی اس کے لیے یہ رکھی گئی تھی اور یہ بھی اسی طرح کی گاڑی ہے پرانے سٹائل کی فورڈ ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت اور اپنی اورجنل آلت میں اس کو برقرار رکھا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ہیرنیں اور ساتھ میں شتر مغربی بٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیے یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کتر کی کرنسی پہ بھی آپ کو اس کی تصویر نظر آئے گی اور یہ یہاں کا نیشنل ہے جانور اور اس کے سینگ بھی آپ دیکھ لیں کتنے لمبے لمبے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے پیڑ بر کے یہاں پہ اس طرح دیکھیں بچوں کے لیے انہوں نے بندبس کیا ہوا ہے بچوں کا کھیلنے کا سامان کیا ہوا ہے جگہ جگہ پہ ہے کافی جگہ پہ ہیں اور وہاں پہ سامنے دیکھیں آپ کو پرانی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور زیادہ تر یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے پرانی کلچر کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو ویڈیو سے اندازہ بھی ہو چکا ہوگا یہاں پہ میڈیا سینٹر بنایا ہوا ہے ریان ٹیلی اویین کا ہے تو چلتے ہیں اس طرف وہاں پہ نشانہ واضی اور یہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ ہے وہ لینڈ روور میں شوٹنگ کی طرف جانا تھا لیکن وہ فیملیز کے لیے انہوں نے ارگیا مختص کیا ہوا ہے اس لیے میں وہاں پہ نہیں گیا اور یہ رینڈ روور ہے آپ کو نظر آ رہی ہے بہت پرانے مارڈل کی اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کو نظر آ چکی اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں وہاں پہ گوڑے بڑا دکھ اور پہ جب یہ بلوک سیلیبریشن کرتے ہیں تو اسی طرح کی اکٹیویٹیز بڑا کرتے ہیں آپ نے پرانے کلچر کو زیادہ تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہاں پہ پانی کو رکھا گیا ہے اور پانی کے سامنے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ مچھیروں کی زندگی پہ جو ہے نا اس کو کیا گیا ہے کہ کیسے یہاں پہ مچھیرے جو لوگ ہوتے تھے ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی اور اس میں مچھلیاں بھی لاکر رکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ مچھلیاں بھی گھوم رہی ہیں لیکچہ انہوں نے پلاسٹک ڈالی ہے جو کہ تھوڑا اس میں صفائی نہیں ہے اور ماشاءاللہ کیا سین ہے جناب میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ مچھیروں کی زندگی پہ یہ انہوں نے اکاسی کی ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ میوزک والے ڈول باجے بھی ان کے آدمے دیئے ہیں لیکن یہ پندے جو اندے کافلے ہیں کانٹے کے ساتھ مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مچھلیاں بھی انہوں نے خود لا کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو انجوائیمنٹ کا تھوڑا موکہ دیا جائے یہ ہم گزر رہے ہیں جی یہاں پہ اس کے دربوسائی کے سوق میں اور یہاں پہ سب آپ کو پرانی وائ چیزیں گے یہ نیچے ٹائلز ورہ کو دیکھیں اگر آپ چھت کو دیکھیں ڈنڈے ورہ لگا کے اور اس طرح یہاں پہ جو سمٹ ورہ کیا گیا ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب ٹرڈیشنل چیزیں یہاں پہ پرانے ترس کی ملیں گی ڈیفرنٹ ترہ کی یہاں پہ چھت بھی دیکھیں اگر آپ اور یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کا انتظام کے ان کی چیزیں اتر اور پریفیوم کا سامان ورہ بھی بک رہے ہیں اتر کا سوق بنایا گیا یہاں پہ یہاں پہ جا کے اب انجائیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کتر کے جھنڈے ورہ بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ ویڈیو کی کلوزنگ کرنے سے پہلے آپ کو چلو آپ کی آخری شوٹ دکھا لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو پرانی چیزیں نظر آئیں گی جیسے پہلے دور میں کیسٹ کا ایک دور ہوتا تھا اور ٹیپ ریکارڈر کا دور ہوتا تھا اس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ مختلف طرح کی پرانی پرانی چیزیں خوبصورتی سے لگائی گئی ہیں اور پرانی پینٹنگز ورہ کو بھی یہاں پہ سجایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ پرانے دور کا خنجر ہے اور با پرانی چیزیں یہاں پہ یہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور لے کے کسی کو گفت بھی کر سکتے ہیں اگر مجھے گفت کرنے کا رہا ہے تو میں آدھور ہوں اور واقعی چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے اس طرح کی پرانی بکس ہیں یہاں پہ اور یہ ریکھیں قرآن گریم کے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی رکھا گیا ہے کہ قرآن کا بھی کوئی نسخہ ہے یہاں پہ ماشاء اللہ اور پرانے دور کی گھڑیاں ورہ ان کے سب پرانی چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گ یہ تھی جناب آج کی ہماری ویڈیو آپ نے دربستہی کو دیکھا اس کو انجائی کیا ہمارے ساتھ تو جلدی سے جنوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو جلد ازل دوسری ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خدای بامان